بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم The Friday Bulletin کے ساتھ میں ہوں عرسلام جعوید اور میں ہوں صدرہ جمیل قادری Institute of Southern Punjab ملتان میں سالانہ آن لائن امتحانات کا سلسلہ اپنے آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہے ایدو لحظہ کے بعد سمر سمیسٹر کا انعقاد کیا جائے گا سمر سمیسٹر کے حوالے سے تمام معلومات ISP Student Portal سے حاصل کی جا سکتی ہے Board of Advanced Studies and Research کی 72 میٹنگ منعقد ہوئی اس میٹنگ کا ایجنڈا Department of Computer Science and Information Technology سیشن بہار 2020 سے MS Computer Science کے رسرچ پروپوزلز ٹوپیکس اور ان کے نگرانوں کی منظوری تھا ڈائریکٹر ریسرچ ISP ڈاکٹر زاہد جہان نے میٹنگ کی صدارت کی پرو ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر حیات محمد ایوان ڈین پروفیسر اے جی ایوان HO ڈی کمپیوٹر سائنس مبشر ملک اور دیگر فیکیلٹی ممبران نے میٹنگ میں شرکت کی شعبہ انگریزی کے ایمفل سیشن 2019 سے 21 کے طلبہ کا وائیوہ منعقد ہوا ڈاکٹر اکرم ڈاکٹر وسیم اور ڈاکٹر شمشات بطور ایکسٹرنل ایگزامنرز تشریف لائے پرو ریکٹر ISP پروفیسر ڈاکٹر حیات محمد ایوان ڈاکٹر او آر آئی سی ڈاکٹر زاہد چوہان ڈین آف ہیومینٹیز ڈاکٹر زفر اقبال ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ساجد علی ڈپارٹمنٹل ریسرچ کمیٹی کے فوکل پرسن ڈاکٹر آصف آمیر اور دیگر قابل اساتذہ وائیوہ میں شریک تھے ISP شعبہ سائیکالوجی نے آن لائن ویبنار کا احتمام کیا یہ ویبنار ریسرچ میں شامل ہونے کے طریقوں پر ایک انٹریکٹیو سیشن تھا یونیورسٹی آف بارسلونا سپین میں زیر تعلیم پی ایش ٹی سکولر صدرہ لیاقت نے تمام فیکیلٹی میمبران اور پوسٹ ریجریٹ طلبہ سے گفتگو کی ISP منش کی ساتھویں کیسٹ سوشل میڈیا پر نشر کی جا چکی ہے ISP منش غیر معمولی طلبہ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں، قابلیتوں اور فنکارانہ پہلوں کو پیش کر سکتے ہیں اس ہفتے کے مہمان ISP کے گزشتہ سٹوڈنٹ انجینئر وسیم بشیر تھے ISP سٹوڈیو کے بک ریویوز پر مبنی پروگرام ایسی ڈی سی انسائٹس و دشنا تارک کے سیزن تھری کی چوتھی کیسٹ سوشل میڈیا پر نشر ہو چکی ہے اس کیسٹ میں معروف کتاب نگار سٹیفن کوی کی کتاب The Seven Habits of Highly Effective People سے خود کی بہتری کردار، اخلاقیات سالمیت، کامیابی اور تعلقات پر انسانی اثر و رسوخ کے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی انسٹیٹوٹ آف سدن پنجاب ملتان کے کمیونٹی ویل فیر پروجیکٹ ISP پبلک سکول IPS مخدومہ بات ملتان میں سلانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے امتحانات کے حوالے سے طلبہ و طالبات کی کاوشیں اروج پر ہیں ISP سٹوڈیو کے پروگرام باتیں من کی کہ سیزن ٹو کی نوی قسط سوشل میڈیا پر نشر ہو چکی ہے اس ہفتے کی مہمان لیکچرر اور ٹرینر فاطمہ زاہد تھی یہ پروگرام اساتذہ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی پر سوال جواب پر مبنی ہے پروگرام کے میں زبان موسن شیر تھے ISP سٹوڈیو کے سٹوری ٹیلنگ پر مبنی منفرد پروگرام داستان کی باروی قسط سوشل میڈیا پر نشر کی جا چکی ہے اس پروگرام میں صدرہ جمیل قادری نے غصے پر قابو رکھنے کی اہمیت پر ایک دلچسپ کہانی سنائی شعبہ انگلیش کے پروگرام لنگوہ لٹریریا کی تیسری قسط سوشل میڈیا پر نشر کی جا چکی ہے پروگرام میں لٹریچر اور لنگویسٹک کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی گئی پروگرام کا موضوع مواصلاتی صلاحیتوں کا اپیگرام تھا پروگرام میں سننے اور بولنے کی مہارت کا جائزہ فراہم کیا گیا جو سیکھنے والوں کو سننے کے مسائل حل کرنے میں مدد دے گا اور روانی سے بولنے کے لیے خوصلہ افضائی کرے گا اس ہفتے کی مہمان کمر سمیرہ اور فرزانہ خان تھی اور میزبان سارا ملک تھی آئی ایس پی سٹوڈیو کے معلوماتی پروگرام دا ویکنڈ شو کی چھتی قسط سوشل میڈیا پر نشر کی جا چکی ہے اس ہفتے میزبان شعب حمید محل نے فری لانسنگ کے موضوع پر گفتگو کی مہمان ایکسپرٹ امارہ سہر نے پاکستان میں موجودہ فری لانسرز کے مسائل پر روشنی ڈالی آئی ایس پی سٹوڈیو کے کاروباری معلومات پر مبنی پروگرام آئی وینچرز کی چوتھی قسط سوشل میڈیا پر نشر کی جا چکی ہے اس ہفتے کے مہمان معروف ٹرینر اور ڈائریکٹر صدرن ایگزیکٹیو ڈیولپنٹ سینٹر ڈاکٹر سید ندیم آبدی تھے اس ہفتے کا موضوع کوچنگ ایز بزنس تھا پروگرام کے مذبان حامد ارفان نجمی تھے طلبہ کی رہنمائی کے لیے آئی ایس پی سٹوڈیوز کے منفرد پروگرام دو کانفیڈنس لانچ کی پانچ ویکس سوشل میڈیا پر نشر کی جا چکی ہے اس ہفتے ماونین شویب حمید امارہ سہر سمیر بچہ اور فاطمہ زاہد نے کانفیڈنس کو بہتر بنانے کے اہم لوازمات پر ایک بر اثر گفتگو کی شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروگرام دو بزنس ویو کی چوتھی قسط سوشل میڈیا پر نشر ہو چکی ہے بزنس ویو کا پہلا حصہ طلبہ کے حوالے سے شعبہ کے کام کرنے کا طریقہ اور ان کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی کاوشوں پر تھا پروگرام کے پہلے حصے کی مہمان آئیشہ آبد اور سونیا خان تھیں پروگرام کا دوسرا حصہ سیلز اور مارکٹنگ کی حکمت عملیوں پر مرکوز تھا پروگرام کے دوسرے حصے کے مہمان مرزا شاکیل بیگ تھے اس چوکی مذبانی فاطمہ زاہد نے کی آئی ایس پی سٹوڈیوز کے منفرد معلوماتی پروگرام دا گیم کی چوتھی قسط سوشل میڈیا پر نشر کی جا چکی ہے اس ہفتے معروف ٹرینر ڈاکٹر سید ندیم آبدی نے اپنی صلاحیتوں کو سمجھ کر اپنی جینئس کو پہچاننے اور خود کو ڈیولپ کرنے کے طریقوں پر گفتگو کی اب تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے اگلے جمعے دا فرائیڈے بولٹن کے ساتھ دا فرائیڈے بولٹن سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے تمام سوشل میڈیا لنکس کو فالو کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ایڈوانس این مبارک